موسیقی بھگوان شیرام جس کے نام کو لے کر کے اپنا گورو مانتے ہیں اس رغو کی یدفندتی کیا تھی ہر چار پانچ برشوں کے پسچاتو وشوجی تیدنے کرتا تھا اور اس میں سب کچھ دان میں دے دیا سب مرنمائے وی تہرنمائے اتوات گھر میں سونن کا پاتر بھی نہیں رہا اس لئے مٹی کے پاتر میں ارگے لے کر کے وہ کاؤس کا سواگت کرنے کے مٹی کے مرنمائے بھارتی پرمپراؤں کو سمجھنا ہے تو کالیداز کو پڑھو کالیداز بھارتیے جیون مولیوں کے ادھگاتا ہے مولوشہ یہ ہے جن کا دھن شیواجی مہارات نے وصول کیا ہے ان کو اتنا دھن اپنے پاس سکنے کا دھرمتہ کوئی ادھکار نہیں ہے دھیانکنا اور جس کو جو ادھکار نہیں ہے اس کی وصولی کرنا راجہ کا کام ہے what are the moral grounds that I am telling اس لئے اس کو loot loot مت کہنا یہ چوری ڈکیتی نہیں ہے یہ راجہ کے دوارہ کی گئی راستر کے سولکشن کیلئے کی گئی وصولی ہے اور یہ وصولی تب بھی آوشک تھی آوشکتہ ہونے پر آج بھی آوشک ہوتی ہے دیان رکھنا ہے یہ ہر کار میں آوشک لے گی کیونکہ کسانسکاری لوگ اپنی اچھا سے دینا نہیں چاہتے دینا نہیں چاہتے تو یہی کرنا چاہیے بجراد پہ کٹھو رانی مردونی کسانوان پہ لوگو ترانام چیتانسی کوئی ویدنیات مل چطب دیشواجی مہارات اتن تک کومل ہے اور وید دوسرے پکش میں اتن تک کٹھو ر بھی ہے منشق کے جیون میں کوملتہ بھی آوشک ہے کٹھو رتا بھی آوشک ہے کوملتہ کا پر یوک کہاں کرنا کٹھو رتا کا پر یوک کب کرنا اس کا بیویک ہونا ان دونوں سے پہلے آوشک ہے سورت کے انیک گھروں کو جڑایا گیا ہے اس سمپتی کو لے کر کے دین درمالوں کی سہیتہ کرنے کے لیے راٹ کو کھڑا کرنا یہ ہے تو ستب دیشواجی مہارات اور ان سب لوگوں نے جو سمپتی کٹھی کی ہیں ان پاپی یونوں کے دوارا جو کافیروں کے گھر نوٹے گئے اس سے آئی ہوئی یہ سمپتی ہے سورن موہینیم لکشمیر اسو وسترہ وگنٹھتا شیوام تمنگچنتی سلججے وشیوام ببھو اپار سمپتی لے کر کے کروڑوں سورن مدراؤں میں جس کا مولیا کیا جا سکتا ہے مولیانکن اس سمیے کے کروڑوں سورن مدراؤں میں جس کا مولیانکن کیا جا سکتا ہے ایسی اپار سمپتی لے کر کے شیواجی مہارات لوٹے ہیں کیونکہ ان کو سراج جکھڑا کرنا ہے کبھی کبھی سوامی رامدیو جی کے لئے لوگ پوچھتے ہیں یہ بابا بے پاری کیوں ہو گئے دیکھو پوچھنے والے بولنے والے ایسی بولا کریں گے ارے بابا کو بے پار اس لئے کرنا پڑا کہ بابا کو راٹ رکھڑا کرنا ہے دھان دکھنا باقی لوگوں کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے کتنے مندر ہمارے ایسے ہی خالی پڑے بینہ کسی کاری کے کوئی پاٹ شارہ نہیں کوئی وید شارہ نہیں کسی پرکار کا سیوہ کاری نہیں نو ایکٹیویٹی گنڈا گھڑیال بجاتے رہو اور ویاتریوں کی ویوستہ کرتے رہو اس کے لئے مٹھ وندر ہوتے ہیں کیا راٹر کا بھوشش نرمان ہونا چاہیے پلیٹو نے گارڈینز کہا ہے راٹر کا سورکشن کرنے والے لوگ جس میں سے کھڑے ہو ایسے مندر سارتھ ہے ایسے مٹھ سارتھک ہے ایسے آشرم سارتھک ہے آج اس کی آوشتہ ہے ہمارے پورانے مندر بھی سنسکرتی کے چیتنا کیند روا کرتے تھے میں جانتا ہوں کہ آستہ کے مادیم سے لاکھوں لوگ اس قطع کو سن رہے جن جن لوگوں کا جن جن مندروں کے ساتھ سممند ہوگا ان سب لوگوں کو اپنے اپنے پاس کے مندروں کو یہ دباب ڈالنا چاہیے کہ آپ یا تو گوشہ لارم بکرو یا ویدپاٹ شاہ لارم بکرو مندر کے اول پوجا کرنے کے لیے گھنٹا بجانے کے لیے نہیں ہے ہمارے دیش کی انیک مندر بہت سارے سیوہ کاریہ کرنے لگے دھیان رکھنا یہ بدلتے دیش کا چند نہ بہت اچھا ہے دھیان رکھنا بہت سارے مندروں میں جاگرطی آگئی اور اور بھی مندروں میں آنے والی ہے کیونکہ یہ جاگرطی کا پروہ ہے یہ دیش کا ہمارا امرتکال ہے امرتکال دیش کے اتھان کا کال جن میں نہیں آئی ہوگی ان کو لانی چاہیے ہر مندر کے ساتھ ایک ایک سیوہ کاریہ چپکنا چاہیے سبھی سیوہ ہیں سب مندروں کے دورہ کی جائے ایسے نہیں کہنا ہے لیکن کسی ان کسی پرکار کا سیوہ کاریہ ہر مندر کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے چاہے وہ پریہاورن کی رکشہ کے لیے ہو چاہے کسانوں کے لیے ہو چاہے ہماری چھوٹی بیٹیوں کے لیے ہو وید ویدیالیوں کے لیے ہو گو ماتا کے لیے ہو اپنگوں کے لیے ہو کسی کسی پرکار کا سیوہ کاریا سماج کی سیوہ کا ایک کاریا ہر مندر کے ساتھ جڑتا جائے گا تو دھیان لکھنا ہندوطو کا گورا و نرن تر بڑھتا جائے گا ہمارے مول مندر اس پرکار کے تھے لوٹ کر کے مہاراج رائے گر پر آئے راجگر پر آئے کیسے کیسے اس کا وطرن کرنا چاہیے اس کی یوجنا بننے لگی اسی سبے ایک درگھٹنا کے سماچار ملے چتپتی شاہ جی مہاراج دکشن میں مر گیا کیلئے جب گئے تھے ایک دن تو بے مر گیا کھتے ہوئے گھڑ سواری میں گھڑے پر بیٹھ کر کے جب کسی شاپت کا پیشہ کر رہے ہیں تو اچانک ان کا گھڑا جال میں اٹک گیا اور مہاراج بھوڑے کے اوپر سے نیچے جوڑ سے گرے اور شہا جی مہاراج کا دہاو سان ہو گیا پرشتھا دیروڑوہا ہنٹ 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 سا بکرمی پرپتن بھوکایے نا پرانائشت دیوی نیری ایو گھڑے سے گر کر کے شہا جی کا دہاو سان ہوا بردن تھا 23 جنوری 1664 شیوہ جی مہاراج اس میں 34 ورش کے لئے یہ دکھت وارتہ راجگڑ کے اوپر آئی سروتر شوک نربان ہو گیا وارتہ سویب مہاراج کے لئے بھی اتن دکھت تھی بھگوٹی جیرہ ماتا کے لئے تو وہ وجرہ گھا تھا جزا ماتا جی نے اپنا پرند گھوشت کر دیا چیتا کی تیاری کرو اور مجھے ستی کے وستر پہناو میں اپنے پتی کے ساتھ ستی ہونا چاہتی شیوہ جی مہاراج کی ماں کس پرکار کی تھی اس کا بیچار کرو دیوتر آیس و نصر وان عدنہ دین باندھوان پتی برطا جی جا دیوی ستی دھرمن چکیر شتی شاہ جی کے جانے کا دکھ تو اپرم پار تھا لیکن جزا ماتا ستی ہوگی پھر سوارتہ نے سارے کے سارے شیوہ جی مہاراج کے جتنے مطر تھے وہ تو آکم بھی تھو گئے کیونکہ ان کو پتا ہے جزا ماتا کیا ہے اور جزا ماتا چھترتی شیوہ جی مہاراج کی پریرنہ مورتی ہے ایک ایک مطرہ کر کے ماں کے چھرنوں میں گرنے لگا ماں آپ یہ مت کرو شیوہ جی کے اور دیکھ کر کے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے سبھی کا یہی کہنا تھا کرشن نے گرنراج گورنہ کو ادھارن کیا اس پکار اکیلا آپ کا بالک اتنے بڑے کارے کو اٹھا کر کے کھڑا ہے اور اس کی ساری شکتی کی مولت پریرنہ آپ ہے اور یہ بات نتانت ستھ ہے جزا ماتا جزا ماتا نہیں ہوتی تو شیوہ جی مہاراج شیوہ جی مہاراج نہیں ہو سکتے تھے یہ نترام ستھ ہے ہاں ماتر اتچاک کرن دو اتنے میں کیا ہوا جد بدے شیوہ جی مہاراج رو رہے تھے اس میں چھوٹا سمبھاجی ماں پر آیا شیوہ جی کا پتر سمبھاجی اور وہ دادی کے چرنوں میں گر پڑا دادی تم جاؤ نہیں جزا ماتا نے سمبھاجی کو دیکھا دیکھو وہ اتنت نشجہ ہی ماتا رہی کبھی کتنے شیوہ جی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا یہ ایک ناتر پسنگ ہے ان کے جیون کا جب وہ پھپک پھپک کر کے روے ہیں ادھر شیوہ جی رو رہے ہیں ادھر سمبھاجی دادی کے چرن پکڑ کر کے رو رہا ہے تم جاؤ نہیں میں تمہیں جانے دوں گا نہیں پردھو نے کہا آپ کی دھر مبھاؤنا کا ہم آدھر کرتے ہیں لیکن رات ٹکڑا کرنے میں جس نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے ایسے شیوہ جی کو انات کرنا یہ آپ کا بھی دھرم نہیں ہے اپنے لیے نہیں اپنے بھوگون کے لیے نہیں لیکن رات کے لیے اور شیوہ جی کی شکتی بنی رہے اس لیے آپ کو اپنے ویچار کو ستھگت کرنا چاہیے جزا ماتا نے ساری پرستیتی کا ویچار کر کے اپنا ویچار ستھگت کیا اور شاہ جی راجے کو ان کے سانسکار کے مادیم سے بدا کیا گیا سب کے لیے شوکاکل کرنے والا یہ پرسنگ اس دھیروز آتنا ماتا نے بھی صحیح نرے لے کر کے دیکھشتا جرنی تین سدیسنان آرد کنتلا ابھی بھی چھوٹا سمبھا ماں کی چرنوں کو پکڑ کر کے تھا دادی کے وہ اس کی گودی میں بیٹھنا چاہتا تھا نردھیمانا شیشنا کرندتا مہرچکی پورستتا پگچنتی چنیا واتھلیا بندھنا بھرترو چنتنا نرمگنا سارو بجنا نیندری اکریہ انیکشمانا چاتماب ماتمجم پورتستیتم شیوہ جی مہراج نے ماں سے کہا ماں اور سمائے میں پتا جی گئے ابھی تو بہت کچھ ان کو کر کے دکھانا باقی تھا میرا میں ان کے سپنوں کے انسار کچھ کر رہا ہوں کسی محیم سے لوٹ کر کے آنے کے پشتات ان کے چہرے کے اوپر جو پرکاش مجھے دیکھتا تھا اللہ دیکھتا تھا وہ میری پریرنہ تھی ماں ان کا چلے جانا اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کا چلے جانا میرے لیے جیون کی سب سے بڑی ہانی ہو سکتی تھی آپ نے مجھے پریرنہ دی آپ کے اپدیشوں کو سن کر کے ہمیں یہ کام کرتا رہا لوگ مجھے بڑھا کہتے ہیں ماں یہ شیواجی دنیا میں کتنا بھی بڑھا ہو گیا ماں تو بھی ماں کے سامنے آکر کے چھوٹا بالک بن جاتا ہے آپ اس سرگا اچھا موکشا اچھا ماں تستم مشریہ سیم ماں مجھے سرگا نہیں چاہیے مجھے موکشا نہیں چاہیے لیکن میرے دوارہ کے گئے پراکرموں کے قارن تمہارے چیرے پر جو ہاتھ سے چمکتا ہے نا میں اس ہاتھ سے کا آگانکشی تم سب تشت ہو جاؤ رام رام جے سیتا رام 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 جے راجہ رام 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 جے سیتا رام 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 جے راجہ رام 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 جے سیتا رام 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 جائے را جارہ رام رام جائے سیتارہ رام رام جائے را جارہ رام رام جائے سیتارہ رام رام جائے را جارہ رام رام جائے سیتا رام 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 جائے را جا رام